بسم اللہ الرحمن الرحیم بابن فی تخلیل الاسابع عن عاصم ابن لقید ابن سبیرت عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توزعت فخلیل الاسابع انگلیوں کے خلال کے سلسلے میں امام ترمزیر امتلالی نے یہ باپ قائم فرمایا ہے اور اس میں تین احادیث ذکر فرمائے ہیں پہلی حدیث حضرت عاصم ابن لقید ابن سبیرہ وہ اپنے باپ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو انگلیوں کا خلال کرو دوسری حدیث صالح جو توعمہ کے آزاد کردہ ہیں وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توزعت فخلیل اصابع یدیک ورجلیک کہ جب تم وضو کرو تو اپنے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کو خلال کرو اور تیسری حدیث جو امام تربیزی رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے وہ مستورد ابن شداد الفہری سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں انہوں نے فرمائے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا کہ جب آپ نے وضو فرمایا تو اپنے انگلیوں کو اپنے پیروں کے انگلیوں کو اپنے خنسر سے رگڑا یہ تینوں حدیث ہیں امام تربیزی رحمت اللہ علیہ نے تخلیل الاصابع کے باب میں ذکر فرمائے ہیں حضرت امام عاظم رحمت اللہ علیہ اور حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدی وضو میں ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے ہمارے یہاں البحر الرائق اور بدائی السنائے میں سراحت کے ساتھ اس کا ذکر ہے اور موجود ہے کہ یہ سنت ہے اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے یہاں المغنی جو ان کی کتاب ہے اس میں سراحت کے ساتھ موجود ہے کہ وضو میں ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال سنت ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مستحب ہے کچھ فرق ہے سنت اور مستحب میں قدر تفاوت ہے معمولی سا فرق ہے لہذا معاملہ آسان ہے چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں یعنی یہ جو انگلیوں کا خلال ہے یہ زیادہ مؤکد ہے داری کے خلال کے مقابلے میں داری کے خلال اور انگلیوں کا خلال اس میں زیادہ تاقید اور مؤکد یہ انگلیوں کا خلال ہے تخلیل اور خلال کے معنی ہیں انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر پھر نکال لینا ہاتھ کی انگلیوں میں خلال کا طریقہ تو تشبیق ہے یعنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ایک اور دوسرے میں ڈال لینا یہ تشبیق کہلاتا ہے یہ ہاتھوں کا خلال ہے اور خلال کے لیے انگلیوں کا تر ہونا بھیگا ہونا ضروری ہے اور پیروں میں خلال کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی خنسر کو دائیں پیر کے خنسر میں داخل کریں پھر اسی طرح کرتے کرتے بائیں پیر کی خنسر تک لے آئیں یہ پیروں کے انگلیوں کا خلال کا طریقہ ہے خلال کا اصل مقصد خشک جگہ کو تر کرنا ہے اگر بالیقین یہ معلوم ہو جائے کہ جگہ تر ہو گئی ہے پھر بھی خلال کرنا چاہیے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مسواک کرنا مسواک اگرچہ موں صاف ہے کوئی بدبو نہیں ہے پھر بھی لکڑی کی مسواک کرنی چاہیے موں صاف ہونے کے باوجود اور برش اس کے قائم مقام ہے یا نہیں ہے اس میں ہمارے بڑوں کا اختلاف ہے باز کی رائے یہ ہے کہ قائم مقام نہیں ہے مسواک کی سنت ادا نہیں ہوئی اور باز کی رائے یہ ہے کہ منجن برش اسب مسواک کے قائم مقام ہو جائے گی لیکن جو لکڑی کے مسواک کے ذریعے سے فوائد ہیں وہ فوائد اس میں حاصل نہیں ہو سکتے ہیں یہ مقصد برش سے حاصل نہیں ہوتے ہیں خلاصہ یہ ہوا کہ مسواک کی ضرورت یعنی موں صاف اور کوئی گندگی آلائش وغیرہ نہیں ہے پھر بھی مسواک کرنی چاہیے تو بے ضرورت بھی خلال کرنا چاہیے اس کی اہمیت ختم نہیں ہوئی ہے باپ کی جو دوسری حدیث ہے اس میں صالح جو ہیں وہ توعمہ کے آزاد کردہ غلام ہے مولت توعمہ کہتے ہیں ان کی وجہ سے یہ باپ کی جو دوسری حدیث ہے ان کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو گئی ہے ان کی حافظے میں آخری عمر میں کچھ کمزوری آ گئی تھی اسی لئے امام تنویزی رمت اللہ علیہ نے حدیث صحیح نہیں فرمایا ہے اور غریب فرمایا اس لئے کہ اس میں کچھ مضمون زائد آ رہا ہے یعنی پیروں کی انگلیوں کی خلال کا ذکر کیا ہے باپ کی جو تیسری حدیث ہے آخری حدیث یہ مطلق اس میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خنسر انگلی سے خلال کیا مگر یہ معلوم نہیں کہ بائیں ہاتھ کی خنسر سے یا دائیں ہاتھ کے خنسر سے خلال فرمایا یہ اس میں سراحت نہیں ہے لیکن ایک چیز پہلے سے ہم جان چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کاموں کو دائیں ہاتھ اور گندے کاموں کو بائیں ہاتھ سے انجام دیتے تھے تو اس تقسیم سے ہم اس کا پتہ چلا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلال فرمایا وہ دائیں ہاتھ کی خنسر سے فرمایا یا بائیں ہاتھ کی خنسر سے فرمایا اس حصول سے اور اس تقسیم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تقسیم سے جانا جا سکتا ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے پانی بالیقین اگر پہنچ بھی گیا ہے اور کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں کوئی ترہت نہیں ہے یہ یقین ہے پھر بھی اس کو خلال کرنا چاہیے ڈاڑی کے خلال کے مقابلے میں انگلیوں کا خلال جو ہے یہ زیادہ معقد ہے سنت ہے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی کے نزدیک سنت ہے اگرچہ دیگر امام کے نزدیک مستحب ہے اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ ویڈیوز آپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے ویڈیوز آپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے ویڈیوز آپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں موسیقی